ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ مسائل چلتے رہتے ہیں ساتھ دیواریں لگیویے جس طرح ہندوستان اور ایران کے ساتھ ہم بورڈر شیئر کر رہے ہیں اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اللیکل لوگ یعنی ایک اندازے کے مطابق گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ گیارہ لاکھ لوگ ہیں ون پوئنٹ ون میڈیا اچھا جب ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ چلے جائیں آپ کو اگر فسٹ ترٹی فسٹ کے بعد ان کے خلاف ایکشن شروع ہوگا تو اس پہ منسٹری انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ ان کو نہیں نکال سکتے آپ ان کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے سر کیا کرے مطلب آپ کے خیال میں آپ دنیا پر پڑھایا آپ نے مختلف یونیورسٹی سے مختلف لوگوں سے آپ کا رہا تو کیا مطلب اس کا ultimate solution کیا ہے first of all illegal لوگ نہیں ہیں وہ وہ ان کا گھر ہے افغانستان اور اس کی جو border جو ایک natural growth میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان بڑا کچھ دیر تک لوگ اپنی identityوں سے بنتے ہیں آپ نے کچھ پشتون افغانستان میں کچھ پشتون پاکستان میں آپ ان کو کہہ رہا آپ افغانی نہیں ہو تم پاکستانی نہیں ہو عجیب سے اپنے گفلت بنا دیئے کیونکہ آپ کی زیدہ ہے وہ وہ بچہ اب یہ جو افغانی ٹیم ہے وہ تو اپنے مسلمان ہونے کے identity پہ اس کو کوئی فرق نہیں ہے بڑے آرام سے وہ اپنا جو ہے عید مناتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور انڈیا میں آکے بڑے خوش ہے تو کیوں افغانی ہمارے ساتھ کوئی اگزیس کر رہا ہے کیوں ہربجان سنگ جی اور ارفان پٹان صاحب ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں لیکن جو ہے آپ ان کو عجیب نظر سے دیکھ رہے ہو آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ خان عبدالگفار خان how visionary that leader was when انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کیا ہے انڈیا کا division آپ نے ہمیں گیدھڑوں کے آگے فیک دیا یہ مجھے آج سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ یہ اپنی خوشی سے گھر چھوڑ کے آتا ہے کوئی یہ بچارے جو انپڑ ہیں گوار ہیں جن کے پاس اتنا وہ اپنے چھوڑا ہی نہیں ان کے school colleges کو اپنی اپنی زندگیاں بچا کر کے روزی روٹی کے لیے ہی لوگ آتا ہے فکر بھائی کوئی خوشی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا اور آپ ان کو illegal کہہ رہے ہوں آپ نے جا کر کے رشیا کی لڑائی لڑنی شروع کر دی یہ ان کی گلتی تھی آپ نے جا کر کے وہاں پہ power vaccine create کر دیا اور اس کے بعد وہاں پہ Taliban آ گئی اور اس کے بعد ان لوگوں کی lifestyle بچاروں کی روزی روٹی چلی گئی یہ free life جینا چاہتے تھے کیا گلتی تھی ان کی گلتیاں آپ کرو اور آپ ان کو کہہ رہے ہو illegal اور اگر وہ آپ کو غلط کہہ رہے تو کیا غلط کہہ رہے ہیں آپ ان کے گھر کو تڑھے ہوئے اٹک تک natural پتھان کا علاقہ گزرتا یہ ان کا علاقہ ہے صدیوں سے ہے 75 سال میں آپ ان کو divide کر دو گے کہ duran line کو accept کر لو کیونکہ aggression accept کر دیا تھا نہیں ہوگا بھائی ان کی روٹی بیٹی کا رشتہ ہے جیسے ہمارے ہاں نیپال اور انڈیا میں ہے نیپال اور بیہار کا باڑا ہے روٹی بیٹی کا رشتہ ہے وہ اپنی بیٹیاں ادھر بھی آتے ہیں اپنے بیٹے ادھر بھی آتے ہیں کیسے وہ الگ ہو جائیں گے آپ ان کو illegal کیسے لوگ کیسے illegal ہو جاتے illegal آپ کی policyیاں تھی جو آپ نے کری اور ان بچانوں کو آج آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تم احسان کیا احسان آپ ان کے علاقے میں رہ رہے ہو پاکستان is not a natural لیکن 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 ڈاکس صاحب ایک بات اور ہے سویت وار تو نہ پاکستان نے لڑے اور نہ پاکستان کی اتنی حصیت تھی اس وقت نہ آج کہ وہ سویت یونین کے خلاف جا کے کھڑا ہو امریکہ نے وہ ساری پروکسی کی تو امریکہ تو سار نکل گیا تو اب پاکستان کیا کرے مطلب امریکہ پوچھتا نہیں ہے گیارہ لاکھ لوگوں کو اور اگر اگر یہی گیارہ لاکھ لوگ میں کہتا ہوں let's suppose یہ اندوستان میں جو آپ لوگوں کا وہ cca تاکہ کون سا ایک law نکالا تھا آج سے دو تین سال پہلے جس میں بڑا شور وابیلا ہوا جس کے پاس document نہیں ہے اس کو ہم نہیں چوڑیں گے وہ بے شک منگال کا ہے وہ بے شک پاکستان کا ہے وہ افغانستان کا اس کو نکل سر یہ تو ہر country کے لیے میرا کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس کسی country کے documents نہیں ہے تو ان کو مجھے پکڑ کے باہر کر دینا چاہیے اور کرتے ہیں اب countries تو نہیں چھوڑتے even اب Europeans نہیں چھوڑتے سر کشتیاں ڈوب رہی ہیں ابھی ہماری پاکستان کی وہ کشتی ڈوب گئی چار سو لوگ ڈوب گئے اور جو دوسرے وہ گریک والے لوگ تھے وہ authorities تھی وہ دیکھتی رہے کہتے ہیں ڈوبنا ہے تو ان کو سر تو یہ بھی تو چیز یہ بھی تو ایک حقیق ہے جب میں سوڈزالینڈ میں تھا تو فرانس کے لوگ سوڈزالینڈ میں نوکری کرنے آتے تھے اور اس کے بعد شام کو واپس چل جاتے تھے تو یہ آپ کو پتا ہے جنیوہ فرنچ بورڈر پہ ہے ایک دم فرنچ بورڈر میں تو فرنچ مزدور سوڈزالینڈ میں آتے تھے کیونکہ سوڈزالینڈ میں لیبر ریڈ زیادہ تھا وہاں پہ مزدوری کرتے تھے اور نکل جاتے تھے کوئی مارتہ پیٹتا نہیں تھا کوئی ان کو illegal نہیں کہتا تھا نیپال میں آپ چلے جائیں فکر بھائی نیپال کا یہ جو ترائی والا علاقہ ہے وہاں پہ بیہاری اور اس کے جو جن کو کی میدانی ہے وہ کہتے ہیں وہ سارے بیپالی ادھر انڈیا میں آ کے نوکری کرتے ہیں کوئی ان کو illegal نہیں کہتا کوئی illegal نہیں کہتا سب کو بتائیے بینا کوئی پاسپورٹ کے اور اس کے آ کے رہ رہے ہیں انڈیا آرمی اور انڈیا بیوروکریسی کا جب ایڈورٹیزمنٹ لکھتا ہے IPS UPSC کا جو اقزام ہوتا ہے اس میں لکھتا ہے نیپالی سویڈینس آر allowed to take sit into the competition کیوں نہیں آپ اچھا کر پا رہے ہو افغانستان کے ساتھ آپ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں مل پا رہے ہو جیسا نیپال اور انڈیا کا ہے جیسا سرزلینڈ اور فرانس کا ہے جیسا جرمنی اور سویڈینڈ کا ہے سویڈزلینڈ یا جرمنی اور سویڈینڈ کا یہاں کے لوگ ادھر ادھر نوکریہ کرتے ہیں کوئی بورڈر نہیں ہے وہاں پہ کوئی ہے نہیں کہا کہ تم بینا بورڈر کے بینا document کے کیسے چلے آئے document تو اس سے چاہیے ہوتا ہے جو illegal ہے لیکن situation میں فرق ہے نا آپ جرمنی اور سویڈن کی example سر دے رہے ہیں فرانس اور سویڈزلینڈ کی دے رہے ہیں سر وہ تمہیں بھی اگر شنجن ویزا لے لے تو مجھے نہیں پوچھتے ان بورڈر کے اوپر تو اب فرنچ کو کیا پوچھیں گے جو European Union member ہے وہ لیکن پاکستان اور افغانستان کی situation میں پاکستان اور ہندوستان کی situation میں نیپال اور ہندوستان کی situation میں فرق ہے ان کے ساتھ سر باقی countries کے بورڈر لگتے ہیں سنٹرل ایشیا میں آپ خود رہیں ایران کا بورڈر لگتا ہے سر ایران نے تو ان کو یہ والی liberty نہیں دی بھی کہ آپ بغیر passport کے اور بغیر ویزے کے اور سب کچھ آپ کا جب دل کرے آ جائیں جب دل کرے آپ چلے جائیں سر کیسے میں کروں گا پاکستان کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوا سر میں خود جاننے والے لوگ ہیں کہ ان کو ransom کی calls آتی ہیں سر کہاں سے آتی ہے افغانستان کے نمبر سے کیسے پکڑے ان کو اگر ان کا کوئی record نہیں ہے تو میں اس پہ میں کہتا ہوں سر چوالیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی economy مطلب ڈائپ انہیں تین سو تین سو اور اب ڈالر کے اصل total GDP ہے وہ پہلے ہی مطلب تکا ہوا ہے اچھا اوپر سے وہ کہتے ہیں یار گالیاں بھی ہمیں دینی ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سر جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ جو آپ کو پسند ہے وہاں پہ آپ کو رہنا چاہیے آپ امریکہ کے ساتھ رہیں آپ یوکے کے ساتھ رہیں آپ یورپی اونین کے ساتھ رہیں ہندوستان میں کچھ جا کے بھت جائیں ہم تو یہ ریکوست کر رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ اور جن کے پاس document سے وہ بے شک یہاں پہ رہے ہیں جن کے پاس proper visa ہے یا جو بھی system ہے میں کہتا ہوں کہ وہ رہے ہیں دیکھیں میں پھر کہوں گا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب artificial تشک کر رہے ہو کیسے روک دوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بیٹیاں ادھر بھی آئی ہیں وہ خود ادھر سے ان کا علاقہ ہے بھئی وہ صدیوں سے آتے جاتے رہے اچانک سے آپ نے اس کو international border بنانے کی کوشش کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ایک آپ کا پریوار ادھر والا تو افغانی ہے ادھر والا پریوار پاکستانی ہے وہ سمجھ نہیں پارے دونوں میں انتر کیا ہے دونوں کہہ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں بسکلی اور پتھان ہیں یہ کونسی نہیں identity آگئی جو ہم کو الگ الگ کر رہی ہے وہ compare نہیں کیا اب ہم کیسے نیپالی کو کہیں کیونکہ یہ جو علاقہ ہے وہاں نیپال میں اس طرف جو ہے وہ وہاں بیہاری لوگ رہتے ہیں اور ہالانکہ نیپال کے international politics میں ہوا تھا constitution میں پہاڑی نیپالی اور یہ والے نیپالی بیہدانی نیپالی ان کو discriminate کیا تھا انڈیا رہے بلوکیٹ بھی کیا تھا کیوں چونکہ آپ جب لوگ آپ بھلے ایک دیش بنا لو politically لیکن لوگ جو صدیوں سے seamlessly وہ transaction کر رہے کوئی در چادی کر رہا ہے کوئی در چادی کر رہا ایک ہی لوگ ہیں وہ آپ کے political border کے تو محتاج نہیں ہوں گے آپ ان کو دشمن تو نہیں کہو گے نا مستے تھے سی اے یہ بناتا کہ جب آپ جب آپ پاکستان اور انڈیا کا division ہوا تو ایک بہت بلا question یہ تھا کہ کون پاکستانی ہے کون انڈیا چونکہ انڈیا کی citizenship کا definition یہ تھا کہ جو بھی انڈیا میں پیدا ہوا وہ انڈیا نے تو بھائی پاکستان تو existing نہیں کرتا تھا تو جو لاہور میں بھی پیدا ہوا وہ انڈیا تھا جو کراچی میں بھی پیدا ہوا وہ انڈیا تھا جو ایڈان کے انڈیا تھا نا فوڈ سے ان سے پہلے تو اب آپ یہ سوچیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک problem یہ ہوئی نا کہ پاکستان تو یہ کہہ رہا کہ اس علاقے میں پاکستان ہے تو یہاں جو ہے وہ پاکستانی ہے چونکہ اس کو تمیل ناٹو والے کو پاکستانی نہیں کہہ رہا تھا وہ تلگو اور آندھا پدیس کے لوگوں وہ پاکستانی نہیں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا کہ پنجاب میں اور بنگال میں جو رہ رہا ہے وہ پاکستانی ہو گیا آج سے کیونکہ وہاں سے ڈیوائیڈ ہو گیا پر ہندوستان کی problem یہ ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہا کہ یار جو بنگال میں رہ رہا ہے ایون ڈیویجن کے بعد وہ بھی انڈین ہے کیونکہ اس کے پریوار وہیں پیدا ہوا جب وہ پیدا ہوا وہ انڈین تھا تو ہوا یہ کہ انڈیا نے ایک سولیوشن یہ نکالا کہ مائیگریشن کا کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آ گئے on a certain date ان کو انڈین مانا جائے گا چاہے وہ پاکستان کے ہی اس میں پیدا ہوا کیونکہ پندرہ اگست 1947 کو پاکستان پولیٹیکل ہی وضوط میں آ گیا تھا تو آپ اگر بھلے پاکستان میں چونکہ پندرہ اگست آپ کی جن پکر بھائی آپ کا بچہ پیدا ہوا دس اگست 1947 کو وہ تو سالہ انڈیا بچہ پیدا ہوا اب پندرہ اگست کو پاکستانی بن گیا اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا سولہ اگست کو کہ نہیں میں تو انڈین بنوں گا چلو سمان اٹھاو انڈین چلو ٹیکنکل یہ پرابلم کیا ہوگا ہے کہ پندرہ اگست سے پاکستان تو بن چکا تھا چونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہندوستان کی تیریٹری میں پیدا ہوا تو پندرہ اگست کو تو ہندوستان کٹ کے پاکستان بن گیا اب یہ بچہ کہاں پیدا ہوا تو پھر انہوں نے سولوشن یہ نکالا ہے ایک مائگرینشن کیونکہ دیکھیں اچھا ہوتا ہے آپ جرمنی جا کے بسیں گے اس کو امیگریشن کہتے ہیں لیکن آپ ابھی کراچی جا کے بس جائیں اسلام آباد سے لہور بس جائیں یا آپ کہیں اور بس جائیں پاکستان کے اندر تو وہ مائگریشن کہلاتی ہے مائگریشن ایک سٹی سے دوسرے سٹی ٹھیک ہے نا آپ کو پاکستان میں ایک سووے سے دوسرے سووے جانے کے لئے ویزا نہیں لگتا یہی انڈیا نے کیا انڈیا نے کہا کہ ٹھیک ہے چونکہ اب انڈیا کی مجبوری الگ تھی پاکستان کے ساتھ یہ مجبوری نہیں تھی حالانکہ انڈیا سے بھی کچھ لوگ پاکستان جا رہے تھے جو مسلم تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو date of migration fix کر دی انہوں نے ایک fix کر دیا شروع میں کی چلو پچپن تک جو ادھا ادھا کر رہا ہے کیونکہ کئی لوگ کیا ہوتے تھے دو مائنڈ میں ہوتے تھے شام کو گئے پاکستان پھر انہوں نے کہا نہیں یار انڈیا میں ہماری ساری territory ہے گھر والوں نے سمجھایا کہ آج ہو property تمہاری یہی ہے مد جاؤ وہ اب دو مہینے بعد واپس آگے پہلے وہ پاکستانی بنے پھر انہوں نے کہا نہیں انڈیا چلو انڈیا آگے واپس وہ ایسے میں کیا کیا گیا کہ migrant کی definition دی گئی کہ اس particular تاریخ تک جو چاہے جیسے ادھا ادھا جانا چاہے کیا ہو کھو دکھت نہیں لیکن اس تاریخ تک مان لیجے کہ ایک جنوری انیس سو پچپن تک وہ اگر بھارت میں آکے رہ گیا تو کہیں بھی پیدا ہوا وہ بھارت کا ہو گیا اس کی migration کو ہم illegal نہیں مانیں گے اس کو visa کی ضرورت نہیں ہوگی وہ visa act کے لیے وہ passport act کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی illegal immigrant یا illegal immigrant نہیں ہوگا تو بس ایک میٹے ہو تو مولی صاحب نے کیا کیا کہ citizenship amendment act میں یہ جو cut off date 1955 تک تھی یا جو بھی رہی ہوگی اس سمیں اس کو extend کر کے 2014 کر دیا کیونکہ کئی پاکستانی ہندو بھاگ کر کے یہاں آ چکے تھے ان کو citizenship نہیں دے سکتے تھے کیونکہ آپ 1955 کے پہلے نہیں آئے تو آپ بھلے آپ پاکستان سے بھی آجاؤ آپ کو انڈیا نہیں مانا جائے گا تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ 2014 کر دیا یعنی 2014 تک بھی جو پاکستان سے آ کر کے انڈیا میں رہ گیا اور اس کے بعد اگر پاکستانی citizenship تھی تو وہ انڈیا بن گیا اپنے آپ اسی کو کہتے ہیں citizen amendment لیکن لیکن اس سے اور پاکستانی اگر citizen بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے دوسرے روٹ سے وہ اس والے section میں نہیں بنے گا وہ naturalization میں آ سکتا ہے refugee میں آ سکتا ہے الگ process ہوگا اس کا اس کے لئے الگ process ہے اچھا نہیں last اور وہ یہ کہ میں پاکستان ہندوستان لازمی سی بات ہے آپ کی economy مطلب چیس سو دس ارب ڈالر آپ کے پاس ہے پانچوی بڑی economy ہے سارا کچھ ہے کانا پینا برابر ہے کام لیکن پاکستان کے پاس وہ چیز نہیں ہے پاکستان کی چوبیس کروڑ یا سڑھ چوبیس کروڑ پاپولیشن ہے اور اس کے لئے آلات اتنے کوئی وہ نہیں ہوتے کبھی بہتر توڑے سے ہو جاتے کبھی خراب ہو جاتے تو اس صورت میں اگر international community اس پہ نہیں کر رہے یونیسی آر نے مو پہ رہا ہوا ہے یونیٹڈ نیشن نے مو پہ رہا ہوا ہے یوئیس یورپی یونین نے مو پہ رہا ہوا ہے تو سر پاکستان کے لئے کون سا رستہ ہے اور آپ نے بات کی کہ یہ اٹک تک ان کا ہے اگر سر ہے تو پھر اس کے اوپر تو مطلب ہونا چاہیے ان کو یونیٹڈ نیشن یا کسی اس میں جانا چاہیے لیکن ایک چیز ایک پوائنٹ میرے مانڈ میں اور آتا ہے سر یہ تو لاہور میں بھی رہتے ہیں یہ کراچی میں بھی رہتے ہیں یہ کوئٹا میں بھی رہتے ہیں یہ اسلامباد بھی بڑا ہوا ان سے تو اٹک تو یہاں سے کم از کم اسلامباد سے کم از کم اسی نوے کلومیٹر دور وہ ایریا آتا ہے جو یہ بورڈر مانتے ہیں اس چیز کو دیکھیں ایسا ہے فکر بھائی کہ جب آپ ایک جب آپ بلین ڈالر کی اکنومی بلین ڈالر بھائی کیونکہ آپ کا میجر پوپلیشن تو پاکستان میں رہتا ہے پورا بلوچستان کھالی پڑا ہوا ہے کراچی بھی سندھ بھی اتنا زیادہ پوپلیٹڈ نہیں ہے ایوین جو پختون کھوا ہے وہ بھی بہت زیادہ پوپلیٹڈ نہیں ہے میجر پوپلیشن تو آپ کا پنجاب میں رہتا ہے پنجاب ہے 69% بلکو سو اب آپ کا 69% بہت ہوتا ہے بھائی اگر 70% پوپلیشن ایک جگہ رہا ہے تو باقی جو آپ کا لینڈ ماس جو ہے وہ 70% لینڈ ماس وہ نون پوپلیٹڈ ہے کوششن یہ ہے کہ آپ کے پاس کیوں ہیں سالے 300 بلین ڈالر آپ کیوں نہیں ایک کلین ڈالر کی اکنومی بن پا رہے ہو کوششن کا یہ جواب دو آپ لوگوں بچوں کو کیا وہ سکھا رہے ہو اسکل کی بلکہ دشمنیاں ڈھونڈ رہے ہیں کیوں نہیں افغان ان کے ساتھ ملکے رہے ہیں جبکہ وہ کہہ رہا ہے ایک افغانی کو کوئی دکت نہیں کیونکہ بانتا ہے تم بھی اسلامی ملک ہو ہم بھی اسلامی ملک ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے لیکن ایسا کیا تم کر رہے ہو کہ وہ تم کو دل سے نہیں accept کر پا رہا there is something wrong that you need to revisit دوسروں میں کمیاں نہیں نکالو کیونکہ یہ ایک نیچولل زون ہے نیپال انڈیا کا زون نیچولل ہے انڈیا پاکستان بھی نیچولل ہے لیکن ایسی ہوسٹلیٹی کر دی ہے کہ پاکستانی انڈیاں کو دیکھنا چاہ رہے تو کچھ تو ہے نا کہ پاکستان کے آدمی کو کوئی نہیں اس کا نیبر پسند کر رہا ہے اس کو ٹولریٹ نہیں کر پا رہا اس کا مطلب یہ کہ تم اسلام کو بھی صحیح سے نہیں اپلائی کر پا رہے ہو وہ افغانی جو تمہارا بھائی ہونا چاہیے کیوں گالیاں دے رہا ہے وہ کوئی پاگل تو نہیں ہوگا جو اگر مان لیجیے انڈیا میں بھی افغانی رہتے وہ تو نہیں انڈیا کو گالی دے اور میرے خیل سے پاکستان سے زیادہ ریفیجی انڈیا میں رہتے دلی میں جو پورا لاشپر نگر کا علاقہ میں گیا ہوں بڑے خوش مجاز لوگ رہتے میں تو جب جرمنی میں افغانی سے ملتا تھا کہ میں انڈیا نے تو مجھے وہ پچاس چھوٹ بھی دیتا تھا کہ اچھ تم یہ انڈیا سے چلو یہ تمہارے لئے فری میں میرے ساتھ ہوں تو پوائنٹ یہ ہے کہ میرے ایک جرمن فرنڈ تھا اس کی گل فرنڈ افغانی تھی تو پتا جی سے میں ملا تو بڑا اگر ہم کو دیتے گانا یار میرا ایمان تیری زندگی اس کا بھائی مجھ سے مل کے بڑا کوشش نے کیوں افغانی ہم کو پیار کر رہا اور پاکستانی ایک نفرت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ تو بتاؤ اگر آپ یہ جواب مانگ رہے ہو کی افغانی جو ہے وہ انڈیا کو ریفیوجی بن کے انڈیا میں پیار دیکھا ہے میں نے تو راشد خان اور جو ان کے زردان اور یہ جتنے پیار ہے میں کبھی نفرت نہیں دیکھی وہ سارے انڈیا سے پیار کر رہے پھر ایسا کیا ہے پاکستانی کو افغانی بھی کرے نکال دو ان سب کو اگر بم بھی سپورٹ کرنا ہوتا تو یہ بھی کر سکتے تھے انڈیا تو نہیں کر رہے نکال ہم کو تو نہیں سیڈ دیکھیں سر ایک ایک چیز میں آپ سر بلکل کلیر کر بتا دوں میں مسلمان اور یہ نان مسلم کے اوپر بلکل نہیں جاتا کہ وہ مسلمان ہے ویزے کے سر نہیں آسکتا میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں نہیں پہنچ سکتا ایک اچھا سسٹم آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا ہو ہے میں تو کہتا ہوں کہ بہت رہا ہوں کہ جو جگہ ان کے لئے اچھی ہے پاکستان is not a good place for them کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنا خود کہتے ہیں کہ یہ تو پورا دن مانگنے میں لگا ہوتا ہے کبھی آئیم اپ سے مانگ رہا ہوتا ہے خیر اور کبھی امریکہ سے اور کبھی سعودی عرب قدر سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسے کنٹری جانا چاہیے جہاں پہ ان کو زیادہ اچھی اچھا لائف سٹائل ملے ایران کے پاس نیچرل ریسورس ہے چلو ہندوستان کا بارڈر تو ڈائریکٹ نہیں لگتا اگر ویزا مل جاتا ہے تو چلے جائیں بغیر اس کے تو بہت بڑا عزمشن کر رہے بہت بڑا عزمشن بھارت اور پاکستان کے بیچ پرابلم کیا کشمیر کشمیر فرنٹیر نہیں کشمیر ہم تو کہہ رہے کشمیر ہمارا ہزاروں سال سے آپ نہیں مانتے ہو آپ اپنے ڈسپیوٹ کو دل سے لگا دے بیٹے ہو ہمارا سب بورڈر آپ بنائے ہوئے ہو یہ سمجھ نا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کو درون لائن کو نہیں مانتے تے from 1947 till date آپ اندر گھوسیر بھائی عزمشن کے ساتھ بورڈر ہے تو وہ غلط ہو رہے تو وہ نہیں بہتے لیکن وہ چکی وہ نہیں اٹھا رہے ہے کہ آپ اسلامی گورنمنٹ بتا دے جس نے دورن لائن کو فرن کیر مانا ہو سر تو دیکھیں آپ کی بات کیونکہ یہ بحث ختم نہیں ہو سکتی ہم گھنٹا بھی میں اور آپ ڈسکیشن کریں تو کرتے رہیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کشمیر کو نہیں مانتے کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے لیکن آپ کا حصہ ہے سر وہ آپ کے پاس ہے وہ لوگ آپ کے ہاں یونیورسٹیز میں ان کے بچے پڑھتے ہیں آپ کی ہندوستان میں وہ سارے جابز کرتے ہیں وہی کشمیری اور کشمیری وہی ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں ان کے پاس پاکستان کا کسی ایک پاس بھی